بی بی سی اردو سروس جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نعیم روز کے ساتھ سکلین امام کا سلام پاکستان نے مسئلہ جمہو کشمیر کو انسانی حقوق کے خلاورزیوں اور نسل کشی کی بنیاد پر انصاف کی عالمی عدالت میں لے جانے کا اعلان کیا ہے ہمارے پاس ایک ٹھوس کیس ہے جینرل سائٹ کے حوالے سے جو یہ مبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیئے انڈیا اور پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے دونوں جانب ہلاکتے ہوئی ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس تلسلے میں ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے انڈین فائرنگ کا موثر جواب دیا ہے جس کے نتیجے میں چھے انڈین فوجی ہلاک ہوئے ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بطور سالس کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے انہوں نے یہ بات دونوں ممالک کے وزراء آزم سے ٹیلی فونک گفتگو کے ایک دن بعد وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کو تہران کہی انڈین سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر بارہ مورا میں ایک مبینہ اسکریت پسند کو جھڑپ کے دوران حلق کر دیا گیا ہے انڈین حکام کے مطابق اس جھڑپ میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں امریکہ کی افغانستان کے امور کے خصوصی صفارتکال ظلم خلیل ذات افغان طالبان سے بات چیت کے لیے قطر روانہ ہو گئے ہیں ظلم خلیل ذات دوہا میں طالبان کے نمائندوں سے افغانستان میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے سلسلے کا پھر سے آغاز کریں گے آسٹریلیا میں آئل ٹینکرز اور سامان بردار بحری جہازوں کو ایران کی کسی بھی ممکنہ کاروائی سے محفوظ رکھنے کے لیے امریکہ کی سربراہی میں بننے والے اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم سکوٹ موریسن نے کہا ہے کہ یہ اقدام آسٹریلیا کے مفاد میں ہے کیونکہ آسٹریلیا کے لیے خام تیل کا پندرہ فیصد اور بہتر تیل کا ایک تہائی حصہ خلیچ سے گزرتا ہے سودان میں سابق صدر عمر البشیل کے معذور ہونے کے چار ماہ بعد ملکی فوج اور اتجاج کرنے والوں نے حکومت کی سیولین کنٹرول میں منتقلی کے لیے خود مختار کاؤنسل کا قیام مکمل کر لیا ہے ایک نیوز کانفرنس میں کاؤنسل کے ترجمان نے کاؤنسل کے میمران کے نام بتائے آسٹریلیا میں مسیحوں کے کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنما کارڈینل جارج پیل کی اپنی صدا کے خلاف دائر درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے ان کو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے پر مارچ میں چھ سال کی قید کی صدا ملی تھی بی بی سی اودو سرویز جمہور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات بیش کر رہی ہے پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمہور کشمیر کے تنازع کو انصاف کی عالمی عدالت میں لے جا رہا ہے جمہور کشمیر کی انڈین آئین میں خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد حکومت پاکستان نے انڈیا سے تمام تجارتی اور ٹرانسپورٹ تعلقات کے خاتمے کا اعلان کیا تھا کل پاکستان کے وزیر خاجہ شاہر محمود قریشی نے ایک نیجی ٹیلیویشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو انسانی حقوق کی پامالی کی بنیاد پر عالمی عدالت سے رجوع کر رہا ہے یہ فیصلہ اصولی ہوا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے ہم اپنے لیگل آپشنز پر غور کر رہے تھے تو وزیراعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں لوگست صاحب بھی موجود تھے میں بھی تھا اور ہم نے ایک پائیک انٹرنیشنل لوگ کے ایکسپرٹ سے بھی رجوع کیا تھا ان کو بھی دعوت دی تھی اس سے مشابہت کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹھوس کیس ہے جینرل سائٹ کے حوالے سے کہ جو یہ مقوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو ہم ان کی نظر کریں دیکھئے ہم نے دیکھنا یہ تھا کہ لیگل آپشنز کیا ہیں کہ اس کو ایکزیمن کر رہے تھے اور ایکزیمن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہاں بالکل ہمارا ایک تھوس موقف ہے اور وہاں لے جایا جا سکتا ہے اور مشابرت کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہ تھے پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی ادھر ایک مرتبہ پھر امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے تنازے پر مسالحت کرانے کے لئے تیار ہیں نیویوک سے صحافی سلیم رزوی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اپنے دفتر اوول آفیس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر ایک مرتبہ پھر سالیسی کی پیشکش کر دی انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ معاملہ ہندو اور مسلمان کا ہے ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے اور بہت الجھا ہوا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں سالیسی کر سکوں وزیراعظم خان اور وزیراعظم موڈی سے میرے بہت اچھے مراسم ہیں دونوں بہت اچھے ہیں میں تو وزیراعظم موڈی سے اسی ہفتے کے آخر میں فرانس میں ملاقات بھی کروں گا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے رہنماوں سے رابطے میں ہیں سلیم ریزوی اور پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک اس جمہو کشمیر کے تنازع میں مسالت کرے جبکہ انڈیا اس تنازع کو دو طرفہ طریقے سے حل کرنے پر اسرار کرتا ہے انڈیا کے زیر انظام جمہو کشمیر میں مکمل لاگ ڈاؤن نافذ ہے دلی سے ہمارے ساتھی مرز عبدالباقی نے اب سے کچھ دیر پہلے سنینگر میں نامہ نگار آمیر پیرزادہ سے حالات بالوں کے جو کل ہی شوپیاں سے واپس آئے ہیں پورے شوپیاں میں جو مینڈ ڈاؤن ہے وہاں پہ سیکیورٹی پریزنس بلکل بھی نہیں تھی ساری سیکیورٹی اٹھاتی گئی تھی کوئی بھی سیکیورٹی فورس کسی بھی سڑک چراہے پہ نہیں ہمیں دکھا لیکن ایک سٹرینج سی بات عجیب سی بات یہ تھی کہ کوئی بھی دکان نہیں کھلا تھا کوئی بھی سیویلین سڑک پہ نہیں تھا یہ ایک کنٹراس تھا جب کوئی رسٹکشن بھی نہیں تھی اور لوگ بھی باہر نہیں آئے تو ہم نے کل لوگوں سے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں لوگ اگر رسٹکشن نہیں ہے کرفیو نہیں ہے تو ان کا جواب ہے گارمنٹ کی طرف سے کرفیو اٹھا ہے لیکن ہماری ناراضگی نہیں گئے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے بہت سارے لوگ جن کو ڈیٹین کیا گیا ہے ان نے کہا کہ بہت سارے ہمارے بچوں کو ہمارے آدمیوں کو بہت سارے آدمیوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے جس میں راتوں کو ریڈز پڑھتی ہے ان کے گھروں میں جس کی سلسلے میں ہم اوفیشل سے بات نہیں کر پائے کیونکہ ابھی اوفیشل کوئی ایویلیبل نہیں تھا اس سلسلے میں دوسرے علاقات سے کوئی خبر ہے آپ پاس کے کیا ہو رہا ہے جیسا ہم دیکھ پاتے ہیں ابھی آلموست پندرہ دن ہوئے ہیں اس پورے لوگ ڈاون کو جب کسی کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی موبائل فون نہیں ہے جو گارمنٹ کلیم کر رہی ہے ہم نے لینڈ لائنز کھولی ہے وہ لینڈ لائن بھی کچھ چھوٹے نمبر میں کھولی گئی ہے جو بھی جو سینٹرل سری نگت سیو لائنز میں کھولی ہے اگر ہم میجورٹی کشمیر کی بات کریں کہیں پہ بھی کوئی کمیونکیشن ابھی تک نہیں ہے کوئی اپنے اپنوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں سو کمیونکیشن کا جو بلوکیڈ ہوا اس کی وجہ سے ہم سے خبریں بہت دور ہیں ہم جو آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں ہم صرف اس چیز کو ریپورٹ کر پا رہے ہیں ادھر وائز باقی سب ریومرز ہی کہلائے جاتے ہیں کشمیر میں یہ تھے نامانکار آمیر پیزادہ جو کل ہی بھارت کے زیر انتظام شوپیاں سے واپش آئے ہیں جمہور کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پرگرام نیم روز بی بی سی ادو سوی سے پیش کیا جا رہا ہے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پرگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیج پر بھی ہر روز براہ راست پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھی کشیدگی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے انڈیا اور پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے دونوں جالب حلاکتے ہوئی ہیں تفصیل سنیے سہر بلوج سے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے اس سلسلے میں ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستانی فوج نے انڈیا فائرنگ کا موثر جواب دیا جس کے نتیجے میں چھے انڈیا فوجی حلاک ہوئے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے ایلو سی پر تتہ پانی سیکٹر میں انڈیا فائرنگ سے ایک سات سالہ بچے سمیت تین شہری حلاک ہوئے تھے جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے یہ کاروائی کی حالیہ کشیدگی کے دوران لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے کم از کم پانچ پاکستانی شہری اور چار فوجی حلاک ہو چکے ہیں جبکہ پاکستانی فوج نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد وادی میں مظاہرے کم ہوئے ہیں تاہم بی بی سی ہندی کے نامانگار آمیر پیزاد نے بتایا کہ سری نگر میں متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے اور سیکیوری فوسز نے مظاہرین پر پیلٹ گن سے فائرنگ بھی کی بی بی سی نے پیلٹ گن کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے ایک کشمیری سے بات کی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں میں ٹھیک ہوں کیونکہ میری ٹانگ پر لگیا ہے جن کی آنکھ پر لگیا ہے ان کو کیا ہوا ہوگا میں بھی تھوڑا آگے جا رہا تھا وہ اس کے بعد انہوں نے مجھے ٹارگٹ بنایا اور میری ٹانگ پر جو رائٹ سائیڈ کی انہوں نے ٹارگٹ کیا اور میں وہی پر گر گیا جب میں نے لیفٹ ہائیت ایسے رائٹ ٹانگ پر لگایا تو بہت بلرڈ لاؤس ہو چوا گیا تھا تبھی کسی نے جب میں آگے گیا پیلرڈ گنز کی فائرنگ سے ایک زخمی کشمیری انڈیا کے زیر انظام کشمیر میں حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے کھولنے کے اعلان کے باوجود اسادزہ کی حاضری تین سے پچاس فیصد کے درمیان رہی ہے جبکہ بیشتر سکولوں میں بچوں کی حاضری نہ ہونے کے برابر رہی ایک کشمیری والد کا کہنا ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے ہمارے بچے گروں میں سہم کر رہ گئے کونسی گورنمنٹ یہ ہے بچوں کو چھوٹے بچوں کو گروں میں ہم بند کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ باہر جائے کہیں کہیں سے کوئی کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بچے پیلٹ کے مارے یا کسی اور وجہ سے زخمی ہو جائے اس وجہ سے ہم بچوں کو سکول بیجنا نہ پسند کرتے ہیں آپ مجھے دکھائیں کونسی سکول بس آئی ہے جس سکول بس نے بچوں کو اٹھایا سکول لیا کون ماں باپ چاہے گا کہ میرے ہمارے بچے ریسک میں پڑے ایک والد اور جبکہ انڈیا کے زیر انظام کشمیر میں سکول نہ جا پانے والی ایک طالبہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سکول جانا چاہتی ہیں اور دوستوں سے مل کر اپنے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ سے شروع کرنا چاہتی ہیں انہوں نے مزید کہا میں اپنے سکول کو مس کرتی ہوں اپنے فرینڈ سرکل کو مس کرتی ہوں ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ پڑے کچھ بنے اپنی لائف میں بٹ ان حالات کی وجہ سے کوئی اپنا جو گول ہے وہ اچیوی نہیں کر پا رہا ہے اگر ہم سکول گئے تو پیچھے سے حالات خراب ہو گئے ہمارے گروہوں کو کہاں سے انفارمیشن ملی کی کچھ ہوا یا اگر ہم سکول گئے تو حالات خراب ہو گئی اس کا ریسپونسبل کون ہوگا اگر ہماری لائف کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا جمع کشمیر کے ایک طالبہ اور کشمیر کے حالات پر ٹویٹس کرنے کے بعد انڈیا کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک طالبہ اور یونین کی سابق ڈائب صدر اور انسان حقوق کی کارکن شہلہ رشید سوشل میڈیا پر موضوع بحث رہی ہیں اپنی ٹویٹس میں شہلہ نے انڈین سیکیورٹی فوسز پر تنقید کی تھی بی بی سی کے نامانگار منظر انوار نے شہلہ رشید سے بات کی اور پوچھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر اب کی بار ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے کیوں ایسے وقت میں جب لاکھوں کشمیری خاندار آپس میں رابطہ نہیں کر پا رہے جب انسانی حقوق کی وہاں شدید خلاف فرضیاں کی جا رہی ہیں عام لوگوں کے خلاف پیلٹ گن پیپر گیس اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو خبروں تک کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں ایسے میں میرا خلاف کسی قانونی چارجوئی سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا میں اپنے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہی نہ ہی خود کو لے کے پریشان ہوں جس طرح آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا گیا ہماری حقوق ہم سے چھینے گئے ہماری ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے شیلہ آپ نے اپنی ٹویٹس میں انڈین آرمی پر انسانی حقوق کی جن خلاف ورزیوں کے الزامات آئیت کیے تھے اس کے بارے میں آپ سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی میں نے جو کچھ بھی لکھا وہ کشمیر سے آنے والے لوگوں سے کی گئی گفتگو پر مشتمل ہے اور انسانی حقوق کی کارکن ہونے کے ناتے میرا کام ہے کہ میں کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں پر روشنی ڈالوں لیکن یہ حقیقت خاصی حیران کن ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ میرے بیان پر رد عمل ظاہر کریں اگر ایسی کوئی تحقیقات ہو تو میں بخوشی انہیں ان تمام واقعات کی تفصیلات فراہم کروں گی جو میں نے شیئر کیے دلی کی طالب علم رہن شیل رشید بات کرین تھی منظر نوار سے اور اس کے ساتھ ہی نیمروز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ امریکہ کے صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بطور سالس کردار ادا کرنے کی پیش کش کی ہے انڈین سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر بارامورا میں ایک مبینہ اثریت پسند کو جھڑپ کے دوران ہلاک کر دیا گیا ہے انڈین اور پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے دونوں جانب ہلاکتے ہوئی ہیں آسٹریلیا نے آئل ٹینکرز اور سمان بردار بحری جہازوں کو ایران سے بچانے کے لیے امریکہ کی سبراہی میں بننے والے اتحاد میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے تائیوان کو ایف سکسٹین لڑاکہ تیارے فروخت کرنے کی منصوری دے دی ہے ان تیاروں کی مالیت آٹھ ارب امریکی ڈالر ہے امریکی صدر ڈانالڈ ٹرمپ نے ڈین مارک کے اپنے دورے کو منصور کر دیا ہے اس کی وجہ ڈینش کے وزیر آزم کی جانب سے امریکہ کو گرین لینڈ فروخت کرنے میں عدب دلچسپی ظاہر کرنا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے